ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ جو سرجیکل وونڈ ہے نا سرجیکل وونڈ چکے سے کسی بھی وونڈ کو نہیں سرجیکل وونڈ کو اس کی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دیکھو کلاسیفیکیشن دیکھو پہلے تو یاد رکھیں کہ کلاسیفیکیشن کیسے تو یہ دو چیزوں کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں سرجیکل وونڈ کو کلاسیفائی کرتے ہیں اور یہ ہوا کب بھی 1964 میں اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے اور کس نے کی ہے یو ایس نیشنل ریسرچ کانسل ٹھیک ہے نا 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 آریسی نے نا 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 آریسی یو ایس نے یہ کلاسیفیکیشن کی ہے ان دو بیس کلیوز کنٹیمنیشن اور ایریٹ آف انفیکشن پہ ٹھیک ہے نا کنسی کتنے اس میں ہیں چلیان کلین کلیان کنٹیمنیٹیٹ اس کے بعد کلین کو چھوڑ دو ادھر اور کنٹیمنیٹیٹ اور پھر آخر میں اڈرٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کلین بونٹ ٹھیک ہے نا کلین بونٹ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کلین بونٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انفیکشن جو ہے نا ریٹ اس میں دو پرسنٹ ہے اس میں کیا ہے دو نیمونک کیسے یاد رکھیں دو میں کلین کروں کلین بونٹ دو ملتب ٹو پرسنٹ انفیکشن ریٹ ہے ہم نے کہا تھا نا کہ اس کی کلیسفیکشن کیا ہے on the basis of infection rate اور مایکروبیل کنٹیمنیشن کے حساب سے اچھا کلین بونٹ میں انفلمیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی اور کلین بونٹ میں کیا نظر نہیں آئے گا آپ کو کلین بونٹ میں ریسپائریٹری الیمنٹری اور جنیٹیو نیٹریکس آر ناٹ انٹرڈ ٹھیک ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس بونٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جو جس میں ہم نہیں ریسپائریٹری ٹریک کو ہم انٹری مارتے ہیں نہیں الیمنٹری ٹریک کو نہیں جنیٹیو یونیوری ٹریک کو ہم نے انٹری ماری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ دیکھو there is no break in اسم ٹھیک ہے نا اسیپٹک جو آپریٹوی ٹھیٹر مہیر سے نا اس میں کوئی بریک نہیں آتا ٹھیک ہے مطلب سب کچھ ٹھیک ٹھیک جا رہا ہے پھر بھی انفیکشن ہوا ہے تو اس کو کلین بونٹ کہتے ہیں اور اس میں ریٹ آف انفیکشن کیا ہے ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر دیکھو انفلمیشن بھی اس میں نہیں ہے ریسپیریٹری ایلیمنٹری ایجنالٹر یورینیو ٹھیک کا آپریشن بھی ہم نے ہم نے نہیں کیا یعنی ہم نے ٹچ نہیں کیا ان کو اور break in اسیپٹک میرز بھی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اور اسی کو ہم کلین بونٹ کہتے ہیں جس میں انفیکشن ریٹ ٹو پرسنٹ ہے لاؤ دو میں کلین کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجھا نیکسٹ ہے ہمارے پاس کلین کنٹیمنیٹڈ آپریشن بونٹ سرجیکل وونٹ یاد رکھو اگین میں بار بار بتا رہا ہوں یہ سرجیکل وونٹ ہیں یہ ہر وہ ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسے آپریشنز ہیں ایسے آپریشنز جن میں ہم نے ریک کو ہم نے ٹچ کیا ہوا ہے انٹر کیا ہوا ہے یا پھر ریسپیریٹری ایلیمنٹری یا جنیٹو یورینو ٹریک سسٹمز کو ٹھیک ہے اور ہم نے ان کی آر اے جی انوالف تو ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی سپیلیج کوئی خاص ہے نہیں ٹھیک ہے جب سپیلیج نہیں ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلین کنٹیمنیٹیٹ وونٹ کلین کنٹیمنیٹیٹ وونٹ میں جو انفیکشن ریٹ ہوتا ہے نا وہ سکس ٹو نائن ہوتا ہے سی کلین کنٹیمنیٹیٹ نا سی سی نائن ٹھیک ہے سی تین تین تھی نائن ٹھیک کلین کنٹیمنیٹیٹ میں نائن پرسن ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک نیمونک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کنٹیمنیٹیٹ کلین کو ہم نے چھوڑ کے کنٹیمنیٹیٹ کنٹیمنیٹیٹ وونٹ کیا ہوتا ہے کنٹیمنیٹیٹ وونٹ کے دیکھو نیمونک بین لیٹر دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ بارہ سے لے بیس تک یعنی تیرہ سے لے بیس تک ہے ٹھیک ہے اس میں کنٹیمنیٹیٹ سے زیادہ ہے تیرہ سے بیس تک کیا ہے انفیکشن ریٹ ہے اس میں کیا ہوتی کنٹیمنیٹیٹ میں پس نہیں ہوتا ایک انفرمیشن ہوتی ہے جبکہ ویزیبل کنٹیمنیشن بھی آپ کو اس میں نظر آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا کنٹیمنیٹیٹ وونٹ کی اگزامپل کیا دیں گے اگزامپل دیں گے دیکھو ہم نے ریسپیرٹری ریگ کو ہم نے انوالو کیا اور اس میں پھر گریوس تھی اب اس میں پوزٹو کر دو پوزٹو کر دو تو یہ آپ کا کنٹیمنیٹیٹ بن جاتا ہے سپیل ایج کو پوزٹو کر دو ٹھیک ہے دوسرا کمپون یا اوپن انجریز جن کے جن کے آپریشن جو ہے ویدن فور آرز اور فور آرز ہو ٹھیک یعنی ایسی کمپون یا ایسی اوپن انجریز جن کا یہ کینک کا آپریشن ویدن فور آرز ہو یعنی کہ لیس دن فور آرز آرز کوئی ایسی انجریز ہو ان کا اپنے آپریشن کیا ہو تو اس کا بھی کنٹیمنیٹیٹ وون ہم کنسیڈر کریں گے اگر ایس ایس آئی ہوا تو ٹھیک ہے اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے درٹی وون ٹھیک ہے درٹی وون درٹی فورٹی ٹھیک درٹی فورٹی فورٹی پرسن اس کا ریٹ ہے درٹی وون میں یاد رکھو ایک اور بات کہ درٹی is فورٹی تو کنٹیمنیٹیٹ کیا ہے کنٹیمنیٹ ٹوینٹی کنٹیمنیٹیٹ اس کا ہاف ہے کنٹیمنیٹیٹ اس کا ہاف ہے اس طرح آپ رہے یاد رہنا ہے ٹھیک ہے درٹی وون کیا ہوتا ہے آپ پرشن اس میں پس پوزٹیو ہوتی ہے اس میں دیکھو کنٹیمنیٹیٹ میں پس نیگیٹیو تھی بات پس نیگیٹیو اب ایک 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 پس پوزٹیو ہے ٹھیک ہولو ویسکس کی پرفوریشن بھی ہے ٹھیک کمپون یا اپن انجریز اپریٹیٹ گریٹر دن فور آرز اول ٹھیک ہے نا دیکھو اس میں کیا تھا لیس دن فور آرز اول تھا اس میں گریٹر دن فور آرز یعنی مور دن فور آرز اول انجریز آپ کے پاس آئیں اور اس کا اپریٹ کریں تو اس کا جو آہ 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 گنٹیمنیشن بدوڑ دی یوز آف پروفائیلیکٹک انٹیبائیوٹکس ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں انٹیبائیوٹکس کے بغیر یہ ہے کیونکہ دیکھو 1964 میں انٹیبائیوٹکس اتنے تھے ہی نہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پروفائیلیکٹک انٹیبائیوٹکس کے بغیر تو وی کین یوز پروفائیلیکٹک انٹیبائیوٹکس ٹھیک ہے نا اور جس کی وی سے ہم کیا کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں اس رسک آف کنٹیمینیشن کو ڈراسٹک لی ٹھیک ہے ٹھیک نا دیکھو جو پروفائیلیکٹک جو انٹیبائیوٹکس ہیں یا دو آپشن سے اور تھرابیٹک انٹیبائیوٹکس ہیں پروفائیلیکٹک انٹیبائیوٹکس جو ہیں وہ ہم کلین وون اور کلین کنٹیمینیٹی وون میں دے سکتے ہیں تو ریڈیوز انفیکشن فروم پیتو جنس آف دا سکن ٹھیک ہے دیکھو کلین وون میں اور کلین کنٹیمینیٹی میں ہم پروفائیلیکٹک انٹیبائیوٹکس دے سکتے ہیں اس سے ڈراسٹکلی ریڈیوز ہوتا ہے رسک آف انفیکشن یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا پانچ سے سات دن کے